سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بلند ترین سطح پر بھی آج انڈیکس ٹریڈ ہوا ہے تو یہ جو ایک سٹیبلیٹی نظر آ رہی ہے اس ہفتے میں مارکٹ میں اس کی کیا وجوہات ہیں آگے کس طرح سے یہ کنٹینیو کریں گی اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہ گا ہے کتنی لانگ ترم سٹیبلیٹی ہے اور جو انڈیکس اس وقت اکتر اور بہتر ہزار تک پہنچ چکا ہے کیا آنے والے دنوں میں یہ پچھتر ہزار یا اسی ہزار تک بھی جائے گا اور اگر جاتا ہے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد مارکٹ پر کتنا بڑے گا اسی بارے میں ہم گفتو کریں گے فاران رزوی صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف سیلز ایکویٹی جی ایس گلوبل کپٹل کے بہت شکریہ فاران رزوی صاحب پرگرام کے لیے اپنے وقت نکالا یہ جو اس وقت ہم نے ایک زبردست پیشرف دیکھی ہے مارکٹ میں اپنا آل ٹائم ہائی مارکٹ بنا رہی ہے انڈیکس اوپر سوپر جا رہا ہے اس کی کیا مجوہات آپ کی نظر میں فاران صاحب تینکیو فور کیپنگ میں اندر شو دیکھیں ہاں مارکٹ ہماری جو ہے نا وہ ہمیشہ فورڈ آہ آہ لوکنگ ہوتی ہے جس طرح سے مارکٹ میں ہم سی پی آئی کا نمبر دیکھ رہے ہیں آہ میکرو اکنومک ڈیولپنٹس دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آئی میں فروگرام میں ہم چیزیں کنکوٹ کر رہے تھے مارکٹ زہراں بہت ساری چیزوں سے پہلے ایمپیکٹ لیتی ہے ایدھر ایدھر آن دے پوزیٹیف سائی اور یو ٹاک آؤٹ ایدھر نیگیٹیف سائی جب بھی آپ دیکھیں اگر مارکٹ کریکشن بھی لینا چیز ہوتی ہے تو نورملی جو ہے وہ اس کا ایمپیکٹ ریل مارکٹ میں یا نیچنل بازار میں بہت دیل بار نظر آتا ہے کہ ایکچولی مارکٹ انکوارپیٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے موڈل میں بہت ساری چیزیں ہیں سو میکرو ایکنومک ڈیولپنٹس کو دیکھتے ہوئے یس مارکٹ میں جو ہے جو ڈیولپنٹس ہم دیکھ رہے ہیں وہ ریلی گوڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکوارپیٹ سائیکل جو ہے جس طرح سے نیچے جا رہی ہے اور انٹرس ریٹ بھی جو ہے وہ اب اس مونیٹری پوزیسی جلد یا بدیر یہ دیکلائنی انٹرینٹ کی طرف جاتا ہوا نظر آ جائے گا سو مارکٹس کو ہی سیلیبریٹ کر رہی ہے پھر ہم نے دیکھا فورن انفلوز بھی آ رہے تھے بہت ساری چیزیں پوزیسی سائیٹ پر ڈیولپنٹ ہو رہی تھی کوپیٹ ارننگز دیکھ رہے ہیں ہم جو ہے وہ کافی بہتری کی طرف آ رہی ہیں تو مارکٹس کا ہی ایمپیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو مارکٹس اور فران صاحب یہ انڈیکس جو اوپر جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو پرانے انویسٹرز ہیں ان کا پروفٹ زیادہ بڑھ رہا ہے یا پھر نئی انویسمنٹ بھی مارکٹ میں آ رہی ہے اس وقت سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے مارکٹ پر دیکھیں اگر آپ نمبرز کو دیکھیں گے تو ظاہراً ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ پرانے انویسٹرز کا پیسہ بڑھ رہا ہے مارکٹ میں always it's a change of hand یعنی change of hand policy ہوتی ہے کوئی بیچے گا تو کوئی لے گا ظاہراً it's always a zero impact کوئی نفع کر رہا ہوگا تو کوئی نقصان بھی کر رہا ہوگا definitely وہ مارکٹ میں نظر آتا ہے کہ نئی پارٹسیپیشن آ رہی ہے یو آئین ایکٹیویٹی اب تو پی ایسکس بھی ہر منتھلی اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے so seems like نئے پارٹسیپنٹ بھی ہیں لوگوں کا اس ایسٹ کلاس کی طرف وہ رجحان زیادہ ہے compare to other ایسٹ کلاس جیسے ریل اسٹیٹ ہے باقی چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس ایسٹ کلاس کی طرف لوگوں کو آتے ہوئے تھوڑا سا ایک off ہوتا ہے مگر زائران آہستہ 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 انویسٹر ایجوکیشن کی طرف اگر ہم کام کرنا ہے تو یہ مسئلہ thought ہو سکتا ہے اور وہ بھی رائے نظر بھی جانا ہے یہ جو growth ہے یہ صرف چند ایک sectors کی ہے کہ جن کو SIFC کے تھرو بھی اس وقت بہت زیادہ focus کیا جا رہا ہے یا پھر overall ساری sectors اس وقت بہتر perform کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ بات کریں sectors کی تو ہم نے دیکھا کہ جو SIFC based stocks تھے ان میں ہم نے ایک rally دیکھی باقی stocks کے returns دیکھیں گے banking stocks کے return دیکھیں گے اگر آپ technology sector کے return دیکھیں گے تو وہ natural growth پر چلنا ہے اس کا SIFC سے کوئی تعلق نہیں ہے so banking stocks ہیں جو government interviews کے علاوہ بھی جو development market میں ہو رہی ہیں جن stocks میں rally آ رہی ہیں وہ basically fundamental stories investments آ رہی ہیں تو ہم نے ان میں rally بھی اس لیے دیکھی جا رہی ہے so it's not just کہ ایک کسی particular segment یا particular sector میں rally آ رہی ہے market میں overall rally جب ہی یہ آپ کو index بڑھتا ہو ہے نظر آ رہا ہے اور فرانس اب یہ index کی stability یہ کتنی long term ہو سکتی ہے چونکہ پچھلے 3-4 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ یہ index پہلے 67-68 thousand پر آیا تھا پھر یہ واپس return ہوا اور یہ 60,000 سے بھی نیچے چلا گیا تھا تو یہ اس بار stable رہے گا 70,000 سے اوپر 71 اور 72 کے around جو اس وقت trade کر رہے ہیں دیکھیں market ہسنی یہ ہوتا کہ market one sided rally کبھی بھی نہیں کرتی it's always like market correction بھی لیتی ہے market upside rally بھی لیتی ہے downside بھی لیتی ہے so that would be healthy اگر market اس level پہ شاید روم create ہو جائے اور market میں نئی liquidity injection بھی آسکتی ہے جب market correct لیتی ہے تو correction لیتی ہے normally نئی liquidity کو اپنی طرف attract رہی ہوتی ہے تو نئے لوگ جن سے rally miss ہو جاتی ہے they would rather prefer to get into the market again خاصی آپ جو indicators market پر اپنا impact create ہیں خاصی آپ جو positive impact create کرتے ہیں وہ تو ابھی سارے کے سارے positive نظر آر ہیں کہ IMF کے ساتھ deal بھی پاکستان کی مطلی چل رہی ہے جو third installment وہ بھی ملنے والی ہے اگلے پروگرام کے لئے پاکستان نے بہتر تیاری کر لی ہے سعودی سرمایقاری وہ بھی ہونے والی سرمای دور ہوا ہے تو یہ سب تباہ چیزیں مل کر یہ آنے والے دنوں میں کتنا positive impact مارکیٹ پر create کر سکتی ہیں نہیں اگر آپ down the road ایک سال investment perspective پر مارکیٹ پر مارکیٹ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ سوڑی لانگر دن لاکھ کا دیکھ پوٹینشل تو آپ کی مارکیٹ میں لاکھ شیئر کا index ہونا بھی اچھ بے کی بات بھی مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ فنڈیمنٹل بھی کافی زیادہ روم ہے اور اگر مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے جس طرح روڈ دیشنبر تک آپ یہ ایک بڑا number index دیکھ لیں گے جو کی سائد پہ چانوے ہزار ہو یا لاکھ کا index بھائی اور فنس جنرلی جو بھی economic indicators ہیں تو مارکیٹ میں انویسمنٹ کا نئے سرمایہ کارو کے لیے نئے انویسٹرز کے لیے یہ ایک ideal ٹائم ہو سکتا ہے چونکہ index قومی مستقل گروہ ہوتا دیکھ مارکیٹ میں اگر آپ نئے پارٹسپینٹ ہیں تو مارکیٹ میں ایٹی ایسٹ ٹریڈ ہونا شروع ہو گئے پارٹسطان سکوک سنجھ میں آٹھ اور نو اکھے قریب ایٹی ایسٹ ٹریڈ ہو رہے جس میں leader مارکیٹ میکر کر رول عطا کر رہی ہے میری نئے انویسٹر سے گزارش یہ ہے کہ rather than going directly to the stock start with investing with the ETF funds جس میں جو ہے وہ risk factor کم ہوتا ہے آپ ایک پورے سیکٹر کا یا multiple sectors کا جو ایٹی ایسٹ انویسٹ پورے بہت شکریہ فاران ریزوی صاحب ہیڈ آف ایکویٹی سیلز جیز کے امار ساتھ موجود تھے وہ کہہ رہے تھے بہت ہی اس وقت ایک بہتر دور مارکیٹ کا چل رہا ہے اور یہ growth آنے دنوں میں بھی اور اس سال کے آخر تک بریک دیکھ رہے ایک چھوٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وزیر آزم کی جانب سے فاقی کابینہ کے اجلاس میں معاشی ریفارمز کے ایجنڈے پر گفتوک کی گئی ہے کس حد تک تک وہ ممکن ہو سکے گا جو بھی انہوں نے روشن ڈالی ہو کہ کوئی بھی ملک معاشی استحقام کے بغیر خود مختاری کا تصور نہیں کر سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم لیکن کیا ایک خاطر خواہ اضافہ ہے جتنی پاکستان کو ضرورت ہے یہ بڑا اہم سوال ہے شاید سن صدیقی صاحب کے سامنے شاید پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے جو آرمی چیف نے خطاب کیا معاشی استحقام کی جانے بڑی توجہ دے رہے ہیں ایسا ای ایف سی کا قیام ہوا پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں جو اقدامات ہوئے اب اس کو لے کر آگے چلا جا رہا ہے آگے انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے سعودی انویسمنٹ آنے کے قریب ہے تو یہ تمام طرح اقدامات آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سوال بہت شکریہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس پاکستان کی معیشت کی صورتحال بہت خراب ہے اور بہت سنجیدہ کوششیں کرنی ہوں گی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لیکن وہ سنجیدہ کوششیں لیپ اپ ہوتی سے نہیں ہوں گی پہلے حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا پھر آگے کوششیں کریں گے اب مثال کے اب بات ہوئی جی ریمیٹنسز بڑھ گئیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو نو مہینے گزرے ہیں اس میں ریمیٹنسز گری تھی مارچ میں تھوڑا سا بڑی اس لیے تھی رمضان آگیا لیکن ایس ایف سی کا مین کام ہمیں بتائے گیا تھا وہ تھا کہ ایف ڈی آئی گیا تیسرا یہ تھا کہ سمگلنگ روکیں گے لیکن اب پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ تیل جو تھا ایران کا یہاں تک آگیا وہ ترکوپا ہے کہیں نہ کوئی بڑی خرابی ہے کہ چار سو ٹن روزانہ سمگل ہو کے آجاتا ہے اور کوئی روکنے والے نہیں سردوں سے بھی پھر وہ ملک پر میں بکھتا ہے اس کو بھی روکنے والے نہیں ہے تو پہلے ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے اور اگر ہم کوشش کر سکیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں شرعہ نمو کا حدف جو تھا ساڑھے فیصد اس سال کا اب یہ بینک ہے اور جبکہ یہ اس صورتحال میں بات کریں جب امپورٹ پر بھی کسیت تک پابندی ہے بہت cut ڈاؤن کیا گیا اس کو جی جی اس کی وجہ سے جب یہ کریں گے تو پھر آپ بجٹ خسائرے کی بات کی ہے میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے جس کے وزہ سے شرعہ نمو گری ہے تو ابھی تو امپورٹ تو کھولنی پڑیں گی اگر معیشت کو چلانا ہے تو جب وہ کریں گے تو پھر آپ کا روپے کی قدر پہ بھی دبا آئے گا اور آپ کے جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر بھی دبا آئے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے ازائم ہیں بہت اچھے ازائم ہیں کہ ہمیں ملک کو خود مختاری کی طرف لے جانا ہے خود انہیں ساری ایک طرف لے جانا ہے لیکن یہ ناروں سے نہیں ہوگا اگر ہم نے میں سپٹیمبر میں بتایا جی تھا کہ سمنگلنگ روکی جائے گی ڈالر کی تو کم سے کم ٹرکوں کے ذریعے جو آرہ تھا وہ تو رک جانا چاہیی تھا وہ نہیں رکا ہے ٹریکس کی چوری بدستور جاری ہے بجلی کی چوری بدستور جاری ہے تو میرا صرف کہنا ہی تھا کہ اگر ہمارا آئین میں لکھا ہے پچیس علیف کے چھے سولہ سال کی ہر بچے کو اسکول جانا ہے یہ مسلم لیگ دون نے بھی کہا تھا کہ یہ ہوگا پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا دوہزار پندرہ تک کرنا تھا تحریک انصاف نے دوہزار اٹھار کہا تھا اب ہم دو سو انتیس کہہ لیں پانچ سال لیکن میں آپ کو یقین دل رہا رہا ہوں اللہ میری بات غلط ثابت کرے یہ دوہزار اسی تک بھی نہیں ہوگا چھبیس ملین بچے سکول جارہ نہیں جارہ تحریک انصاف کے دور میں تعلیم کا بجٹ تو میں عزائم سے متفق ہوں لیکن عمل اس کی نہیں جو ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا چند دن پہلے سعودی وفت آیا ریکوڈک سمیت دیگر منصوبوں میں انہوں نے سرماکاری کی ایک دلچسپی ظاہر کی ہے پھر ایرانی پریزیڈنٹ آئے وہ بھی دس ارب ڈالرز تک دونوں ممالک کے درمیان ٹریٹ کا حجم لے جانا چاہتے ہیں تو یہ کتنے حوصلہ حفظہ دورے تھے ان سے ابھی پاکستان کی ایکانومی کو آنے والے دنوں میں فوری طور پر کوئی فائدہ ہوتا آپ کو نظر آ رہے دیکھئے فوری طور پر آپ چھوڑیئے میں میڈیم ترم کی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھئے حقیقت تسلیم کر لیں ہمیں دوہزار پچیس میں دوہزار چھبیس میں اور دوہزار ستائیس میں چوبیس ارب ڈالر سالانہ ادا کرنے ہیں بہتر ارب ڈالر چاہیے امریکہ کو پتا ہے پاکستان کو پتا ہے آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ دوست ممالک سے جو ہمیں پیسے ملیں گے آئی ایم ایف سے ملے گا ورلڈ بینک سے ملے گا اس کے باوجود ہم یہ قرضے ادا نہیں کر سکتے سب کو پتا ہے اور اس میں رول اوور بھی اگر کر دیں تو رول اوور جب کریں گے تو ہماری گردن تو دوسروں کے حد میں رول اوور کرنے کے باوجود میرا جملہ ہے کہ ہم یہ قرضے ادا نہیں کر سکتے اس کے لیے سب کو پتا ہے تو امریکہ نے ایک حکمت عملی بنائی کہ وہ فیلحال نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفولٹ کرے کیونکہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے انہوں نے ہمیں حکمت عملی بتائی کچھ ملکوں کو بھی کہا کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں یہ سرمایہ کاری کو اگر نرم الفاظ میں میں کہتا ہوں یہ پریشان کن نون کوالیٹی سرمایہ کاری ہے غیر میاری سرمایہ کاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے قوم کے علم میں ہے میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا کہ ریکوڈ ڈک میں جو ہم نے کی تھی 50% دیا تھا وہ 10 عرب ڈالر کا جرمانہ ہمارے اوپر ہو گیا تھا چونکہ افتخار چودری نے اس مہائدے کو کینسل کر دیا تھا اور دنیا میں اربیٹریشن میں ہمارے خلاف فیصلہ ہوا کہ 10 عرب ڈالر دیں وہ نہیں تھے تو اس کمپنی نے یہ کہا چلو جی جرمانہ مت دیں آپ مجھے 1 عرب ڈالر جرمانہ دے دیں مجھے آپ بزنس دے دیں میرے ساتھ کونٹریکٹر لیں تو میں آپ سے یہ پیسے نہیں لیتا میں وہاں سے کمالوں گا تو وہ تو آپ نے درمانے سے بچنے کے لیے کیا تھا اب ہمیں نہیں پتا کیا شرائط ہیں آپ سعودی عرب کو جو 50 فیصد حصہ ہے جس میں 25 فیصد وفاق کا ہے 25 فیصد بلوستان کا وہ بھی آپ ان کو دے رہے ہیں تو ہم صرف چمڑا اور ٹیکسٹائل میں رہ جائیں گے کیا کیوں دے رہے ہیں بھئی تو میں اس کو غیر میاری کہتا ہوں تو شاید صاحب یہ اگلے 3 ماہ کی جو پیمنٹس کی آپ نے تفصیل بتائی ابھی ہم نے اسی سال دیکھے آپ کو آگے ادا تو کرنی ہے تو یہ بہتر عرب ڈالرز کا اگر انتظام نہیں ہو پاتا تو کیا ٹیکنیکلی پھر وہ لفظ ڈیفالٹ اپنے وہ نافذ العمل ہو جائے گا کیا پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب دیکھئے ڈیفالٹ کا فیصلہ کوئی اور کرے گا حکومت پاکستان کرے گی اس لیے کہ ابھی تک جو ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا جو میں بار بار کہہ تھا نہیں کریں گے وہ اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے ہیں اس کی دو وجوہات تھی ایک تو یہ کہ افغانستان میں ہم کو ہماری ضرورت ہے یوکرین کا مسئلہ چلا تھا اب جو ہے وہ دہشتگردی کا ایک مسئلہ آگیا ایران کا مسئلہ ہے اور میڈیلیسٹ کا مسئلہ ہے اس میں پاکستان کی ان کو ضرورت ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جس دن چاہیں گے جس دن چاہیں گے وہ اگر رول آور ہی آپ کا رکوا دیں ہماری گردن دوسروں کے ہاتھ میں تو میں جو بات کرنا ہوں رول آور جی شاہی صاحب کو اگر وہ بھی ہے تب بھی شوٹ فال ہوتی ہے جی 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 اب آ رہی ہے آپ کی آواز شاہی صاحب میں صرف آپ کے قوم کو یہ بتانا جی میں قوم کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جنار اگر وہ رول آور ہو بھی جاتا ہے جو کہ یقینی نہیں ہے اس کے باوجود ہمیں پیسہ چاہیے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اگر آپ کو بتاؤں جو ہے وہ خودکشی کی ہے میرے آپ کو فگر دیتا ہوں کہ پچھلے چھ برسوں میں ہم نے تین سو ترے پن ارب ڈالر کی امپورٹس کی اور ایک سو ترے پن ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کری یعنی آدھی ایک سو ایسی ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ کوایا کیوں کہ ہم آیا کہ آپ امپورٹس کو کرنا چاہ رہے تھے اب اس کا یہ خمیازہ آج بھی بگت رہے ہیں آج بھی میرے امپورٹس دگنی ہیں تو کیسے سے لے گا بھائی ٹھیک ہے تو شیل صاحب یہ ان حالات میں جو ایسا ای ایف سی کا قیام ہوا اور پھر ستر ارب ڈالر اور پھر سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات ہوئی پھر مائنڈ اور منڈرلز کو جو فوکس کیا جا رہا ہے اور وہاں بتایا جا رہا ہے کہ ٹریلینز آف ڈالرز کے وہاں پر زخائر موجود ہیں تو یہ ان سب سے فائدہ اٹھانے کی پاکستان اس وقت پوزیشن میں ہے اور یہ پھر صورتحال یہ ان سارے پروجیکس کی کامیابی کے بعد کیا کچھ تبدیل ہو سکتی آنے والے تین چار پانچ سال میں میں آپ کی خدمت میں وہی تو ارز کر رہا ہوں جناب کہ جب آپ کو ہمیں بھی پتا ہے کہ کئی ہزار ارب ڈالر کے ملوستان میں ہیں پاکستان کے دشمن وہی تو لوگوں کو بتا رہے ہیں مہا کے لوگوں کو کہ بھئی اگر چھتر سال میں نہیں ہوا تو پھر آپ کیسے ہوگا اگر ہوگا تو آپ نے اپنے سارے دوسروں کو دے دی آپ کو کیا ملے گا پچاس فیصد آپ بیٹ چکے ہیں اب یہ تو پچیس فیصد وفاق کے پاس ہے اس کو بھی بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں دوسرے کوئی اور بھی روک دیں گے آگے چل کے تو میرے پاس رہ کے جائے گا جس کی آپ بات ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ جب سی پیک دوزار چودہ میں آیا تھا سب نے کہا تھا کہ جی قسمت بدل جائے گی گیم چینجر گیم چینجر میرا ریکارڈ پر ہے کہ یہ گیم چینجر نہیں ہوگا آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس میں سی پیک کا بھی دخل ہے کیونکہ وہ جو آپ کے شرائط تھی وہ اس کی وجہ سے آپ کے قرضے پڑھ گئے تو آپ اپنے جتنے فیصلے آپ کرتے رہے ہیں میں آپ کو یہ اچھے گنوا دوں کہ جن کو آپ نے گیم چینجر کہا تھا ملک ترقی کرے گا وہ بعد میں گلے پڑ گئے تو چلو جو ہونے تھا ہوگئے اب کم سے کم غیر ملکی سرمایہ کاری جو اندند لے رہے ہیں اور جو نچکاری کر رہے ہیں یہ گردن میں ہمارے یہ خسارے کا سودا ہے یہ تباہی کا سودا ہے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ تباہی کا کیوں کیونکہ سب سے بڑی بیروہ یہ کامیابی نچکاری کی بتا رہے ہیں وہ بینکاری کی ہے تو بینکاری کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک دس سال سے میں کہہ رہا ہوں اس وقت بینکوں نے جس میں تجارتی بینک ہیں شبیس ازار عرب روپے حکومت کو دے دیئے کہ آپ بجٹ خسارہ پورا کریں اور سنت تجارہ زراد پچیس کروڑ کے لیے بارہ عرب دیئے میں نے دنیا بھر میں بینک کی تو شاید صاحب اس کا مطلب سرمایہ کاری پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں اور اس کا کوئی بظاہر تو کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا تو پھر یہ جتنا انحصار اس وقت سرمایہ کاری پر ہے اتنا ایکسپورٹس پر کیوں نہیں ہو رہا وہ فوکس ایکسپورٹس کو بڑھانے پر کیوں نہیں صرف کیا جا رہا تاکہ وہاں سے کم اس کم کوئی فائدہ ہو سکے آئی ٹی ایکسپورٹ ہے اور دیگر ایکسپورٹس ہیں جن کے ذریعے پاکستان پھر آگے جا سکتا ہے بڑا عام نکتہ آپ نے اٹھا دیا پہلے میں ایک فیگر آپ کو دے دوں چونکہ آپ عام نکتے اٹھاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے بھارت کا جو ایکسپورٹ ہے جی ڈی پی کے تناسب سے وہ اکیس فیصد ہے ہمارا جو ہے وہ نو فیصد ہے یعنی ان کا ہم سے ڈھائی گناہ زیادہ ہے ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ دس فیصد ہیں جس میں جالی ریمیٹنسز ہیں بھارت کا تین فیصد ہے یعنی ہماری ریمیٹنسز ان سے تین گناہ زیادہ اور ہماری برامداد ان کی ون تھرڈ تو آپ تو ریمیٹنسز ایک سو گیارہ چار کے تحت لارہے ہیں جس میں ٹیکسوں کا نقصان ہوتا ہے چوری کا پیسہ باہر جاتا ہے وہ یہاں آ جاتا ہے جس میں ایک سو گیارہ چار ہے انکم ٹیکس آلڈیننس جو مشرف لائے تھے کہ کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ کہاں سے آیا تو یہ تو بڑی بڑی ریمیٹنسز آ رہی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کارکونوں کی ہیں ارے بھائی پچاس ہزار پچھتر ہزار کی کارکونوں کی نہیں ہیں وہ ایک سو گیارہ چار کی ہیں اور سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ خفیہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ ایک سال میں بیس ارب ڈالر کی جو ہے وہ ریمیٹنسز آئیں اسی سال پندہ ارب ڈالر فورن کرنسی ایک آنکھاں کے دہت بھارت سے تگنی اور ایکسپورٹ بھارت کا ون تھرڈ یہ تو خودکشی ہے بھائی آپ برامدات بڑھائیے ریمیٹنسز جنوین کارکونی جب بھیجے ہیں تو میں ان کو سلام کرتا ہوں لیکن چوری کا پیسہ جی واپس منگاتے ہیں ایک سو گیارہ چار کیتا ہے ٹیکس نہیں ہر ایک لاکھ ڈالر کی ٹی ٹی پر چالیس لاکھ کا نقصان ہدا ہے ٹیکسوں کا اور وہ پیسہ واپس سلے جاتا ہے تو اس میں خوشی کے کیا بات ہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں تو میں ہی ساتھ ہوں کہ آرمی شیف کو غالباً یہ باتیں نہیں بتائی گئی ہیں اس لیے کہ وہ بڑے پورازم ہیں لیکن پتہ نہیں ان کو پتا ہے کہ نہیں کہ یہ ٹرکوں کے ذریعے آج بھی تیل آ رہا ہے تو اگر ان کو نہیں بتایا جا رہا ہے اور ان کو بسگائیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ کلیدہ سوال ہے لیکن آپ کے پروگرام کے ساتھ جی جی اب یہ کیسے ایکسپورٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ظاہرہ اس کا پلان کیا ہوگا حکومت کے پاس چونکہ بجلی اور گیس کو سستہ کرنے کی جو ڈیمانڈ رکھی ہے وہ کتنی قابل عمل ہوگی ایک چھوٹا ازا بریک ہم لے رہے ہیں شاہد سن صدیقی صاحب موجود ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید بات کریں ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہمارے معاشرہ شاہد سن صدیقی صاحب موجود ہیں شاہد صاحب پچھلے جنہوں بزنس کمیونٹی نے جب وزیراعظم سے ملاقات کی ان کے سامنے یہ تجویز یہ ڈیمانڈ رکھی کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو اگر کم کیا جائے گا تو ہی پھر ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو اب یہ جو تجویز یا جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے یہ کتنی قابل عمل ہے اس وقت حکومت کے پاس حکومت کے پاس ہسپیس ہے یہ ڈیسیجنز لینے کا دیکھئے میں آپ سے ارز کر دوں کہ جو ہمارے تاجر برادری ہے وہ بھی محبی وطن ہے لیکن میں ان سے ہی درخواست کروں گا کہ ملک کے مفاد کو بھی سامنے رکھ لیں دو تین باتیں بتا دیتا ہوں کلیر ہو جائے دو ہزار چودہ میں پاکستان کی برامدہ تھی پچیس ارب ڈالر دس سال کے بعد دو ہزار تئیس میں رہیں ستائیس ارب ڈالر یعنی دو ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اور کئی سو ارب روپے کی مرات بزنس کمیونٹی نے حاصل کی برامدہ بڑھانے کے لیے اس مدت میں جن ملکوں نے نہیں دیئے تھے انسینڈیوز ان کی برامدہ دگنی ہو گئیں تو اگر روپے کی قضاء جو اس وقت ایک سو ایک روپے تھی وہ جو ہے اتنی برگرمت کے بعد اگر دو اربی ڈالر بڑھنے تھے تو یہ ماننے کی ناکام یہ نہیں بڑی ہے ناکام ہے دوسرا یہ کہ ضرور مانگیں قوص ہماری بہت زیادہ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں گا کہ جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے اسی ہزار ارب روپے کا کالہ دھن ہے ٹیکس جی ڈی پی جو کسی زمانے میں چودہ اشاریہ چار ہوا کرتی تھی اب وہ ساڑھے نو فیصد پر آ گئی آج ہے آپ پوٹینشلیٹی سے تقریباً بارہ تیرہ ہزار ارب روپے سالانہ کم ٹیکس وصول کر رہے ہیں لوگ انکمڈیس نہیں دیتے ہیں میں جی ایسٹری کی بات نہیں کر رہا تو جب تک وہ ٹیکسوں کا نظام ہے جب تک جو ہے وہ آٹھ ہزار ارب روپے کا آپ کا بجٹ خسارہ ہے جبکہ آپ نے تعلیم اور صحت کی بد میں جو ان کے وائدے تھے اس سے چھ ہزار ارب روپے کم مختص کیا ہے ایک سال میں تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کہاں سے دے یہ بھی تو بتا دیں جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے کوئی ٹیکس دینا نہیں چاہتا سوائے اس کے جہاں زبرتی کر جاتا ہے اور دوسری بات یہ تھی کیا کریں جب آپ ٹیسٹ نہیں دیتے جو ہے ایمنسٹری ہر حکومت مانگتی ہے آب ایک عمران خان نے بھی ایمنسٹری دی پی ایم ایل ایم نے بھی دی پی بس پارٹی نے بھی دی مشرف نے بھی دی سب کو لوٹیوی دولت سے تحفظ چاہیے اور یہ خانون یہ انہوں نے خانون بنایا کہ لوٹیوی دولت جو بھار گئی ہے عمران خان کا بھی یہی خانون تھا کہ اس پیسے کو باہر پاکستان واپس بات لائیں ہدا کے غزب سے دائیں لوٹیوی دولت بھی آپ لانا نہیں چاہتے ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے تو حکومت کہاں سے نکال کے دے گی بھائی آپ کو قرضہ لے کے دے گی وہ تو تباہی کا نصفہ ہے لیکن کم ہونے چاہیے لیکن ہماری قوم کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے حکومت کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے اداروں کی بھی تو ذمہ داری ہے جو پوری نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ شاید صدیقی صاحب مارے مات موجود تھے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ اور اہم موضوعات پر بات کریں گے ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آئل کی سمگلنگ کے خلاف پریکڈاؤن کی ایک بار پھر ہدایت کی گئی ہے آئل کی سمگلنگ کی وجہ سے اربو روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ عالمی مارکٹ میں اس وقت جو خام آئل کی قیمت ہے اس میں گزشتہ چند دنوں سے مسلسل کمی آ رہی ہے تو کیا پاکستان میں بھی آئل پرائسز کم کی جائیں گی ایک لیٹر پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر اس وقت پاکستان میں ساٹھ روپے لیوی وصول کی جا رہی ہے جی ایس ٹی اس وقت صفر ہے لیکن اس کو بھی آگے چل کر اس میں کچھ اصافہ ہونا ہے تو پاکستان میں پیٹرولی مصنوات آنے والے دنوں میں مہنگی ہوں گی یا کم ہوں گی اس پر ہم گفتو کریں گے مہین رضا صاحب آئل گیس اینڈرڈی ایکسپرٹ نمائی صاحب موجود ہیں بہت شکریہ مہین صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ سب سے پہلے تو سمگلنگ کی روک تھام کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ کیوں مکمل طور پر موثر ثابت نہیں ہو پاتی اس سمگلنگ سے جو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے کیا کہیں گے پہلے تو جدہ کرلہ جی تینکیو بیریمارک کہ آپ نے مجھے بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا یہ واقعی میں بہت اہم موضوع ہے کیونکہ سمگلنگ کا لفظ تو یہ میرا خیال ہے کوئی سو دیڑھ سو دو سال پرانا ہوگا ورنہ تو یہ ٹریڈنگ کلاتی تھی ہمارے عرب ٹریڈرز نے انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام پھیلایا بھئی اچھا یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ تیل کی قیمت آپ نے کہا کہ پارکٹ مارکٹ میں عالمی منڈی میں کم ہو رہی ہے اس میں میں تقریباً ایٹی نائنڈ ایٹی ایٹ ڈالرز نائنٹی ڈالرز مختلف ہے برینٹ آئیڈ الگ ہے ویسٹ ایکسس کا الگ ہے ایرابین کروڈ الگ ہے ہم اگر کلکولیٹ کریں ہمارا جو یہاں پہ پیٹرول جو ہم خریدتے ہیں تو وہ بنتا ہے جا کے ایک سو پچاسی ڈالر پر بیرل کے ساب سے تو آپ نے تو لیوی کی بات کریں اب آپ خود کلکولیٹ دیکھ لیں کہ وہ لیوی کتنے پرسنٹ بنتی ہے آپ نے تو کہا جیٹا بھی ہے لیکن اب دیکھیں اب عوام جو ہے وہ تو ویسی بیڑا سارا کھوچکا عوام کا اسوار روپے سے تین سوار روپے جو ڈالر چلا گیا تھا ابھی بھی تب دینزوں کے خرید یہ ہے تو وہ کیا کرے کیا تیس ہزار روپے مہینے کا تنخواہ چالیس ہزار روپے مہینے کی سیلری لینے والا بندہ کرے کیا بجلی کا بل اس کا سب کچھ تو وہ پیٹرول جو ہے میں تو آج سے نہیں میں تو پچھلے کوئی تیس سال تو جانتا ہوں کہ کوئٹہ میں تو ارانی پیٹرول استعمال ہوتا ہے ایران آپ کو سینکشن میں ہے نا ایران تو اس کی تو مجبوری ہے کہ سستا تیل بھی بیچ ہے اور گیس بھی بیچ ہے پاکستان کو گیس بیچنے کے لیے اس نے اپنی پائپ لائن تو اپنے ریبورٹ تک لا کے چھوڑ دیا ہم نہیں نہیں کر سکے ہمیں آرے پر پریشل دیتے ہیں انٹرنیشنل کہ ہم نے اپنی طرف کا اس کام نہیں کیا وہ اب ہم کو آرمیٹریشن میں لے کے جا رہے ہیں اب دیکھیں آرمیٹریشن میں لے کے جائیں گے کیا ہوگا لیکن ہم اتنا جو سستی گیس دے رہے ہیں اور ہم قطر سے نہیں گیس میں خرید رہے ہیں ہم بتائیے یہی حال جو ہے تیل کا بھی ہے بھائی سمگلنگ کو روکنے کا کام جو ہے وہ تو ایک اچھی چیز ہے لیکن آپ ہمارے تیمت اگر کمپیٹیٹیو ہوگی تو رکے گی نا ورنہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ تو ہم تو اس کو ایویل فورسز بولتے ہیں بھائی سمگلنگ کو بری چیز ہے لیکن جو جس کو فائدہ ہو رہا ہے یا جو خرید رہا ہے چیز اس کے لیے تو یہ اس کے لیے تو یہ جائز اور حلال ہے کیونکہ بھائی کیونکہ وہ تو اس کو جہاں سے سستی چیز ملے گی وہاں سے لے گا نا وہ تو میرا اس پر ایک بہت بنا واضح اس کے پر موقف ہے کہ ہم کیونکہ ہم نے اتنی اس کے اوپر بیف اور میٹ ڈال دیا اس کی پرائس کے اوپر ٹیکسیس کی فارم میں کہ ہم نوے کا ڈالر کا بھی خریدے ہیں چالیس اسٹی کا بھی خریدے ہیں یہ پرائسز ضائر ہے کہ کنٹرول میں بھی نہیں آپ آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھنے کے لیوی بڑھتی ہی جاتی ہے ابھی تو جی اسٹی کا بھی اس میں اضافہ کرنا ہے تو کیا یہ تین سو کو بھی کروس کر جائے گا یہ پر لیٹر قیمت یہ بہت ممکن ہے اس لیے کہ دیکھیں مسلسل کیونکہ دیکھیں یہ جمہوری حکومت جو ہوتی ہوتی مشکل ہو جاتا ہے ان کو ان کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے کیا ٹیکر گورنمنٹ میں آسان ہوتا ہے تو میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ دوہزار بائیس سے پاکستان میں گیر کرے کہ گورنمنٹ ہی ہے اور یہ تو سیاسی بات ہے اس کے پر میں مزید نہیں بات کروں گا لیکن پرسنلی میرا خیال یہ ہے کہ یہ کیا ٹیکر گورنمنٹ ہی ہے اور کیا ٹیکر گورنمنٹ میں آسان ہوتی ہے بہت بہت شکریہ آبوین ریزا صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے